دامن سبر کہاں تک کوئی تھامے رکھے تھک گئے خواب میری آنکھ میں رکھے رکھے ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتا والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالچ چینل آئیے آج گزل بالے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں گزل کا اگر مضمون لکھنے کو آتا ہے تو آپ کو کیسے لکھنا ہے اس پہ بات کریں گے گزل جو ہے اس کی ابتدا اور گزل کیا ہوتی اس کے بارے میں جانیں گے ہائی سکول انٹر جو ہے یو پی بورٹ کا جو اگزام ہونے اللہ دوہزار تئیس کا اس کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے اگر آپ کسی بڑے کلاس یا بڑے کمپیڈیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ نہیں ہے آپ کو پلیلیشٹ میں جا کر پلیلیشٹ چیک کرنی چاہیے وہاں پہ جو گزل کی اونٹ ہے اس میں سبھی شاعروں کا الک سے تعرف اور گزل کے بارے میں دیا گیا ہے اس کو دیکھئے گا یہ صرف ہائی سکول انٹر والے دیکھ سکتے ہیں یا مضمون لکھنے والے جو بچے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں گزل اردو کی مقبول عام سنفے سخن ہے جو فارسی سے اردو میں آئی جو فارسی سے اردو میں آئی ہے گزل پہلی بات تو یہ ہے کہ گزل کا اس ٹیکچر الگ ہوتا ہے اس ٹیکچر پہ بھی بات کر لیں گے اس ٹیکچر کیا ہوتا ہے وہ بات الگ ہے لیکن گزل کے بارے میں مضمون جو مختصر اگر لکھنا ہے تو وہ یوں ہی لکھا جائے گا جو فارسی سے اردو عدم میں آئی اردو میں بہت سے شورا نے اس سے اپنے کلام کی شروعات کی یعنی تمام شاعر جو ہیں انہوں نے اپنی شروعات جو ہے وہ گزل سے ہی کی ہے کیونکہ گزل کہنا تھوڑا آسان بھی ہوتا ہے اور گزل جو ہوتی ہے وہ دل کے درد کو بیان کرتی ہے تو عموماً جب آدمی کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ ایک دو مصرے کہتا ہے وہی شیر بن جاتا ہے بعد میں اس کو گزل کہہ دیا جاتا ہے تو آگے کیا ہے جوش ملیہ وادی جو ہیں حالی ہیں سب سے پہلے جوش ملیہ وادی ہیں حسرت ہیں یہ سبھی جدید گزل کے شاعر ہیں اقبال ہیں فیض ہیں اسگر ہیں جگر بغیرہ نے اردو گزل کو فروغ دیا جدید گزل کے یہ سبھی شاعر ہیں قدیم اگر شاعروں کو پوچھا جاتا ہے تو آپ کا یہاں پہ آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا اس میں لکھ سکتے ہیں قلی قتو شاہ ہیں پہلا دیوان گو شاعر ہیں گزل کے اور اس کے بعد میں اور اس کے بعد میں جو ہے وہ امیر خسرو بھی ہیں اور پھر غالب ہیں داغ ہیں میر ہیں جوش ہیں اس طرح سے وہ چلتا چلا جاتا ہے سلسلہ وہ قدیم شاعروں میں گنے جاتے ہیں تو انہوں نے فروغ دیا بناوٹ کے اعتوار سے گزل کے پہلے شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں جس کو مطلع کہا جاتا ہے یعنی پہلے والا شیر جو گزل کا ہوگا جس میں دونوں دو مصرے ہوں گے اور دونوں میں ردیف کافیہ ایک جیسا ہوگا تو وہ ہوتا ہے مطلع اس کے بعد بھی اگر کچھ اشعار اسی ردیف اور کافیہ یعنی دونوں مصرے پھر الگ شیر کہا جاتا ہے اگلا شیر بھی اگر ویسا ہی ہوتا ہے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں اور تیسرا بھی اگر اسی طرح سے ردیف اور کافیہ پہ ایک ہی جیسا شیر استعمال کیا جاتا ہے تو اسے جو ہے مطلع ثانی کہتے ہیں اور چوتھا ہے تو ربہ مطلع ربہ کہتے ہیں اس کے بعد میں گزل کے معنی محبوب سے محبت کی باتیں کرنا ہے مگر یہ درست نہیں اس کے خیالات کے نہ ہونے پر گزل گزل ہی نہ ہوگی کہنے کا مطلب جو پہلے کہا جاتا تھا کہ گزل جو ہے وہ محبوب سے التفات کی باتیں کرنا ہے عورتوں کی باتیں کرنا ہے عورتوں سے باتیں کرنا یہ گزل کا مطلب ہوتا تھا کتابی لیکن اب اس کا اسٹیکچارہ اور اس کی شکل تو نہیں بدلی لیکن اس کے مضمون بدل گئے ہیں اب گربت ہے روزگار ہے یہ تمام موضوع جو ہیں وہ کہہ جانے لگے ہیں گزل میں اب اس کا مطلب بدل چکا ہے پھر بھی مولانا حسرت موحانی کے بقول مولانا حسرت موحانی کا کیا خیال ہے گزل کے بارے میں اور تمام لوگوں کے اپنے اپنے خیال ہیں گزل کے بارے میں یہ آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے گیا حسرت موحانی کا والا جو کول ہے انہوں نے کہا گزل کی بہترین قسم آشکانہ ہے یعنی وہی بہترین گزل ہے جس میں عشق کے موضوع کو بہان کیا جائے حسرت موحانی یہ ہیں شاعر اور اہم ستون مانے جاتے ہیں گزل کے گزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے یہ میں کہہ چکا ہوں جدہ ہی جدہ ہوتا ہے ہر شعر میں ایک کہانی بیان ہوتی ہے اور پورے مانا رکھتا ہے یعنی پوری کمپلیٹ بات کہہ دی جاتی ہے گزل میں شاعر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتا ہے گزل اردو شاعری کی ایک قدیم ترین خاص صنف ہے یہ بات ابھی پہلے بیان کی تھی میں نے گزل میں خارجی حسن مثلا گیسو رخصار چہرہ اور جسم کی سناو بغیرہ کا بھی اظہار ملتا ہے حسن و عشق کی داخلی اور باردات اور رندرونی کیفیات کا بھی یعنی عشق کے جتنے بھی جو مرحلے ہیں ان سبھی کا بیان ہوتا ہے گزل میں اس لیے اس کو سبجکیو سنف کبھی کہا جاتا ہے آگے اس میں کیا ہے غزل حسن و عشق کی ترجمان اور محبت کی داستان ہے اس میں رمز و کنایا تشبیحہ اور استارہ کا سہارہ لیا جاتا ہے اب یہ کیا ہے رمز و کنایا ہاں غزل کا سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے رمز و کنایا کیا مطلب اشارے میں بات کی جاتی ہے یعنی کھل کر کوئی بات نہیں کہی اور ہوا میں ہی بات کہ دی ایسے ہی اشاروں میں وہ ہوتا ہے رمز و کنایا تشبیحہ کیا ہوتا ہے اپما استارہ کیا ہے اترکشہ کا سہارہ لیا جاتا ہے جس میں رفتہ رفتہ تصوف اخلاق اور دنیا بھی خیالات بھی نظم کیے جانے لگے اب اس میں کیا ہوا کہ اب اس کے خیال بدل گئے غزل کے جو اصل اس کا مطلب ہوا کرتا تھا وہ بدل گیا اب اس میں جو ہے اشکیہ باتوں سے ہٹ کر کیا ہے تصوف یعنی خدا بندگی کی باتیں ہونے لگیں مذہبی باتیں ہونے لگیں سیاست کی باتیں ہونے لگیں سماجی باتیں ہونے اخلاقی باتیں ہونے لگیں ان تمام دنیا بھی جو موضوع ہیں وہ ان کو استعمال کیا جانے لگا غزل میں لیکن کیا ہے جس سے غزل حسن و عشق تک محدود نہ رہی یہی خوبی ہے غزل کی کہ اس کی مقبولیت کیوں اتنی ہے کیونکہ اس نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالا ہے اور یہ تو دنیا کا دستور ہے جو وقت کے ساتھ نہیں ڈھلتا تو وہ پھر گمنام ہو جاتا ہے اس لئے غزل گمنام نہیں ہوئی جیسے قصیدہ ہو گیا قصیدہ وقت کے ساتھ نہیں ڈھلا اب آگے کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہے جب تک دنیا میں چاندنی بہار نقمہ جوانی بلبلو گل اور سبزہ سہرہ موجود ہے غزل بھی زندہ اور تابندہ رہے گی رشید حسن جو ہیں رشید احمد خان جو ہیں وہ بہت ہی اہم ایک یہ نقات بھی رہے ہیں اور بہت اچھے مضمون نگار ہیں انہوں نے غزل کی خل کر جو ہے کیا کی ہے تعریف کی ہے رشید احمد صدیقی کہتے ہیں غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے یہاں پر بھی ایک کال ہے غزل ایک تاج محل ہے اسی طرح سے فراق بہت بڑے شاعر ہیں انہوں نے بھی غزل کی خل کے تعریف کی اور کہا غزل اتر نہیں غزل شاعری نہیں اتر شاعری ہے تو غزل کی مقبولیت میں روز افروز اضافہ ہوتا رہا غزل میں نئے نئے مضامی شامل کیے جاتے رہے یہ صنف اب علم و حکمت کی اکاسی بھی کرتی نظر آتی ہے کہنے کا مطلب جو ہے اب ایک بار سلسلے بار سن لیجئے بس بات ختم ایسے مجموع یعنی غزل کہاں سے آئی ہے تو فارسی یہ سنف سکھن ہے غزل لفظ کہے کا ہے تو آپ کا جواب ہوگا عربی کا اگر پوچھا جائے اور اس کے بعد میں کیا ہے غزل کا پہلا شاعر کون ہے تو امیر خسرو غزل کا دیوان گو پہلا شاعر ہے تو آپ کلی کتوشا کا نام لیں گے اس کے بعد سلسلے بار نام لیں گے میر تقی میر سودا ہیں سودا کے بعد درد ہیں پھر غالب ہیں مومن ہیں آتش ہیں ناسخ ہیں مسحفی ہیں حمدانی ہیں یہ تمام نام ہونے کے ساتھ ساتھ میں پھر جدید میں آپ نام لیں گے حسرت ہیں فانی ہیں اسگر ہیں جگر ہیں یہ تمام جو ہیں پھر جدیدیت جو آئی ہے اس جدید دور کے بعد میں تو اس میں ندہ فاضلی ہیں احمد فراز ہیں پروین شاکیر ہیں یہ تمام نام آپ سلسلے بار لکھ سکتے ہیں اور ایک ایک دو دو شیئر ان کے کوٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ آپ کا مزمون کمپلیٹ ہو جائے گا امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا آپ بڑی کمپیڈیشن کی تیاری کرتے ہیں تو آپ پلی لشٹ ضرور چیک کیجئے گا وہاں پہ آپ کے مطلب کے بہت اچھے ویڈیو ملنے والے ہیں آپ کے ساتھی کوئی ہائی سکول یا انٹر میں ہے بی اے میں اس کو یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا شکریہ خدا حافظ